خان اللہ کم بھی ابل ہے عشقی آپ بھی ابل لاؤ ابل ہے کم بھی ابل ہے کجی چھڑ دان جو داؤ جبے پہ جاؤ پلے عشق لگ گیا چھوٹی جی عمرے تھے کھیڑ دیا کھیڑ دیا ہی لگ گیا او چبے نے سبحان اللہ شایدی صوفیہ فرما دینے کہ عشق دیا تینہ نشانیاں ہو دیا جنہوں عشق لگ جو او دیا تینہ نشانیاں ہو دیا کہ رنگ زرد آہ سرد چشم تر عشق دی پہلی نشانیاں جنہوں عشق لگ جو او در رنگ تیلا پہ جان دے کمزور ہو جان دے آہ سرد اس کا بھی دوسری نشانی ہے کہ عشق لگ جو بول گا ہاوکے مار دے ہاوکے بھر دے خاجہ خاجہ گام امام الاولیاء تا جدار بلائیت تا جدار نقش بلدیجت حضرت سلطان العالفین حضرت خاجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آہ بستام دی گلی اچھ جا رہے تراب اچھک درویش بیٹھائے اس بابے میں ہاوکہ مارے آہو تو خاجہ بایزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تو اس بابے میں سامنے ہاتھ دوڑ کے فرما دے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لیلہ تے آہوکہ میں نو دے دے لوگا کہ ابا یزید تیری عبادت تا فرشتہ ایکھا نو دے دے اپنی انجد عبادت دے کے ہاوکے مانگنا تو روکے فرما دنے ہوتے اللہ خوش سامان دے بے نیازے انہوں تو کسا دی پرواہ کوئی نہیں خورے قیامتن میری عبادتاں قبول نہ کرے پرنا اپنی بلائیت اکھنا لوگ ہے اس بابے عشق دے انجدہ ہوکہ مارے آئے اپنی فرشتہ ہوکہ مارے آسو ربا دے عرش ہلا کے رکھ دے تاسو خدا دے عرش ہلا دیتے عارفے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علی قادریاں دے امام کشمیر دے لگلی دے بادشاہ فطرہ دے راز دے ترجمان عشقہ تو سنیا دے ترجمان میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جدو پیش حاف اللہ جدو اس حوکے دے صفت فرمائینا تے عارفے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمائینا ہن جو ہارے ہن جو ہارے تے ہوکے ہاں دے گیا یارے سگتاں مرنے ہی آیا فیر محمد عبید گیا برسا آتاں مرنے ہی آیا مرنے ہی آیا فیر محمد مرنے ہی آیا مرنے ہی آیا مرنے ہی آیا پہتاں مرنے ہی آیا موسیقی 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 کہنے لگا مسلمان نہ دینے بھی ذرا جلدی آویں میرا پتر ٹھوڑ چلی آئی سونیاں جانی گھر اتنے ویغ کے جانا چاہتا آئی حضور نے فرما چل ما اپنے یار دا پتہ پیل آنا ہو دا آسان ادھر بچہ دروازے بل ویغ کے روئے رہے بچہ تھی رو پرواز کر لگی نا میرا ایمان گندہ روگا گندہ یا ویگا دو گڑیاں تھیر جاؤ تکدیریں نگیانوں کوڑے نبالے نہ دے خود جان حوالے کردے ساں اس جان دا مالک عالم دے کہیں دے دو گڑیاں ٹھہر جا تکدیریں حدیر نے موتشم ادھر رو پرواز کر لگی ادھر کم لیبالے دن میں چی آگے حدیتے پاک اندروں دے جاناک بچہ یا ٹھکے پہ گیا او دی ماں گندہ یا لیٹ جا کیا یای کہیں لگایا ماں میرا یار یا ہی آئی اما درواز بلوے کہ کندگی میں لیٹ جا کھوئی نہیں آیا کہیں لگایا ماں خشبوہ پہ یا دستیانے ہوا گیا میرا ماں ہی آگئی اینج کر کے سرکار نے دروازہ کھولیا نا کہ بچے تھی تو چیخ نکل گئی پھر روکے ماں نے کہنا ماں اوویخ میرا یار آگئی اوویخ میرا یار آگئی کملی والے ٹورے ٹورے آکے سبچے نسحر اٹھا کے گھر نیچے رکھ لیا حضور مت ہے چوم کے فرما دلے تو میرا یار ہے کہ تیرا کی حال ہے حافظہ بات دے نوجوانوں ہن میں کڑا رنگ پیش کرا اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جاؤ جا کی کسی ماہی تھی محبوب والے کو لپوچھو جدو کسی دا محبوب پوچھے تیرا کی حال اللہ نے نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال کا مدش بیمار رہے صحت ملینا تو ایک دن جبریل نے آکے ارض کی تھی حضور ہون کی حال تو فرما دنے پہلے نالمندہ ہی حال تو ارض کی تھی نبی اللہ انہی دیر دے با شفا ملی تو فرما دیو حال مندہ تو روکے فرما دنے بیماری چنگی سے رب روز پوچھ را سی تیرا کی حال ہے جدو کسی دا محبوب پوچھے تیرا کی حال ہے کملی والے جدو پوچھے نا کی حال ہے شاہ جی میرا پہ جدان کہندہ ہے بچے بابا بلے شادی زبان چاکھے ہوئے گا نا چھتی بڑی میں تبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہاں چھتی بڑی میں تبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہاں پر جدو کملی والے سینے لائے نہ تکندہ ہے ہونے میں مر کے بھی نہیں مردہ یہ تیری نظر ہوئے میرے کریم نے سینے نہ لائے بچے ضرور نکلا لگی نا آخری ہچکی لئی سرورے کائنات فرما لگے ساری عمر میں یہ راما چھ گزاری گا جاندی واری پڑھ محمد کلمہ تیرہ میرا بادہ ریا نا کیامت میں جنہ چھ نہیں جانا جب تک تیری ماں پھڑ کے نام نہ لے جا ہاں بچے نے جاندی واری باپ والوے کھیا باپ پتر دی حالت تھی پیار ہونڈتے کہنے لگا پتر آ میرے والنا بیخ جو تھوڑا یار کھنڈا جو ہی کری جاں ماں والوے کھتے ماں پھر ہوئے بچے نے اکھ جاندی واری مکھ نبی دیتے رکھی بچے دی زبان ہلی کلمہ نبی دا نکلیا کلمہ پڑھیا تو بچے نے روپ پر راض کر گئی میرا ایمال گندر ہوئی جاندیاں گھنڈی ہوئے گی لے سجنہ اصد توڑ نبائی تے جان تیرے ناو لائی جے تُو راضی ہو جانے تے مل گئی تُو خدائی بچے نے روپ پرواز کر گئی بڑی اکامت تھا چمکے اٹھ کے فرمایا الحمدللہ الَّذِي أَلْقَذَهُ مِنَ النَّارِ فرما شکر اس رب کے انادہ جنہ اس بچے نے محمد صدق دو وخدی آگتو بچا لے آئے نوجوانوں سرکار دوال مٹ کے فرما صحابہ اس بچے دے کفند فند انتظام کرو جدہ جنازہ میں محمد آؤ پڑا ہوں گا جدہ جنازہ میں آؤ پڑا ہوں گا نوجوانوں جدہ بچے دے جنازہ تریا نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے بچے دے مدینے کی گلیوں جنازہ نکلے کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کولیند والی جنازہ دے ناؤلال پر دردینے چھوڑا دیا در کے میرے لپی نے اپنے پیروں دیوں یا دیاں دیوں کے پباند پار تردینے تھوڑی اگے جا کے پب مبارک اٹھا لے میرے آقا پیروں کی امھلیاں تے تردینے عرق کی تی کملی والے آتے پیروں کی تکلیفیں موڑیاں تے چکلائی لے آؤ میرے آقا نے پرمیسا آبا پیروں کی تکلیف کوئی نہیں میرے یار دے جنادے کی فرشتہ ہی نے آئے پیرے مکھن دی جگہ ہی نہیں میرے یار دے جنادے کی فرشتہ ہی نے آئے دے پیر رکھنے جگہ نہیں مل دی جنادہ امام علمبیہ نے پڑایا جنادہ پڑاو کی جو دفندہ ویل آیا نا سرکار دو آلم بچے دی کبریں چتر گئے تے فرما لاؤ صحابہ انہ میں ہتھی ٹوراں جنہوں ہتھی مرشد ٹور دے بے را سمجھان دی لوڑی نہیں کملی والے بچے اللہ ہاں دے چراکھ کی جو دو مٹی ڈالی نا تے صحابہ وہ ان جنہوں پر حضرت ابو فرارہ رضی اللہ ہوتا اللہ نے ہوتا ہے اسے دردن اللہ رو رہے کہ شہابہ نے پچھلے ابو فرارہ بچے تے رکھی لگ دے تے روکے فرما دنے لگ دا کج نہیں بچے دے مقدر ویخ کے نازی کری جانا واہو تو نماد نہیں پڑی روزہ نہیں رکھیا حاج نہیں کیتا زکاعت نہیں دیتی ایک یار باشک کما کے ٹڑ چلے فرما تیرے مقدر ویخ کے دل کردہ کجے تو نہ مر دوں اج میں ہی مر جاندہ اج میں ہی مر جاندہ نمادہ تو نہیں پڑیا فرمیہ ذا برمت اللہ لے فرما دنے جنہ عشق جنہ عشق نمادہ پڑیا مر جاندہ مر جاندہ پڑی میں ہی مر جاندہ جاندہ مر جاندے دے بارہ آئیتے آبی اقلہ دیویے بالدے نوجوانوں کا انہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بناو کے انجدہ بھیجیا جڑا ویخد آئے ہوئی دیوان آئے اچھا بولو کہ سبحان اللہ آجی میں بھائی ابو بکر دی ایک فرمایت پوری کھیتی کہ رات ادا چوکھا جاویلہ گزر گیا میں نے نہیں پتا انہوں نے یاد بھی لیا دو تین اور فرمایت شاہ سان کہ میں انشاءاللہ بس کوشش کرنگا کہ تھوڑے جو وقت چیک دو ارزہ کر دے ماں باقی ساریاں پھر کھا دو ادھار کر لینے انشاءاللہ ارزہ کر دے ماں گے نوجوانوں بنا کی جدہ بھیجیا فرمایت سونے جڑا تنہوں بکھے یوسف علیہ السلام کیڑے سونے سونے کہ امام غزالی رحمت اللہ نے فرما دے نے کہ مصر دی اندھیری گلیچ گزر جانا کہ جدر گزر جانا پیچھے چانن کر جانا مصر دی اکمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ رہی ہے یوسف آپ بنیا کے کسے بنایا ہے فرما دنے مائیہ جو یوسف بکھے کدھے بنانوالا بکھے تے لکھا یوسف پول جاؤیں ایڈا سونہ یوسف تے عاشق کنے ایک زلیخہ ایک زلیخہ پر واکھ عملی والے میں تیرے حسن پہ صدقے جاؤں مخلوق وی تیری دیوانی تے خالق آپ تیرا محبے حضرت یوسف اس بات یادی مولکہ کندہ حسن یوسف بیکھ کے ایک زلیخہ بھل گئی ہر کم لیبان آتے رہتے کہ ساری دنیا بل گئی جیڑا بیکھے اوہی دیوانا تے جیڑا تے نونا بیکھے اوہی دیوانا کیونکہ اللہ نے یار رو بنا کی اندھا بھیجی آئے ہیں انجھے تے ایک بحث کرنا تے علمات و شریف فرمانے میں وقت درکارے نوجوانوں اللہ فرما دا میرا ذکر دلان دا قرار تے چینے اے جیڑا تُسیے تلے جی سبان اللہ بولی ہے مینو پاتا ہے دا مطلب ہوندہ ہے باس کرو جی جی تکریر مہو نہیں کرنگا جیڑی تو انہوں حضم ہو جائے تے کیونکہ بندے پھر بھی کدھے متھے لگنا ہوندہ ہے کچھ اس کرنگا کہ جلدی توڑی جان چھڑ دے ماں تُسا ہر کاملی رکھیا مولوی توڑا دل کردہ اللہ کر کے آسی ساب تکریر بھی کرن سبان اللہ بھی بولن تے نارا بھی مار جان وجہ پتہ کی ہے ہر کاملی رکھیا ہوندہ تُسا مولوی وہ حضر جی کوئی بندہ سی نا تو وہ بار ٹوڑ گیا تو بیگم صاحبہ نے بڑے خاتل لکھے کر واپس آ جا وہ واپس نایا ہوئے پرانے زمانے دیگان لے تو پڑے لکھیا بندہ جڑا ہوندہ سی انہوں پیندہ مولوی ہوندہ سی اور تو مولوی صاحب کو لاغی تے کہنے لگی مولوی جی کوئی انجدہ خاتلی کو وہ واپس آ جائے مولوی صاحب نے خاتل لکھیا کہ بھئی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو تو واپس آ جا انہوں خاتل ملیا تو روئی جاوے ملیاں پوچھا کہ بھئی ہویا کہ کہنے لگا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہو تو جونا تو بیوہ کیا ہو گئی ہے کہنے لگا ساچے تُسے بھی بولو دیو پر چوٹ کر دے مولوی صاحب ہی نہیں ماریا خاتل مولوی صاحب دے آیا ہے تو جھوٹ مولوی صاحب کا دی نہیں بولیا تو انہوں مولوی تے تبارے تو مولوی نو تو اڑے تے تبارے تو سبھی کوئی لوگتے ٹھیکی بول گئے اچھا بولو سبحان اللہ اور 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 اچھا بولو سبحان اللہ اس لاتے ذہن دردار نے آگیا کوئی کون رہ کے جدو گر آنکھیں کوئی آدھوں درگ لے جاندار او درے دی تک ہے سردار سانیا ہاں جدو اپنا ہی ککھنا رہ جاندہ خودو رہندہ ہی ککھ سردار سانیا جدو اپنا ہی ککھنا رہ جاندہ کچھ او سن جنہ ویخ کے عشق کیتا کچھ او سن جنہ آنڈٹھا عشق کیتا اجادت اویتی سنا دے وہاں او دا وکر جنہیں بکھیا بھی نہیں اچھا ماشاءاللہ ہاں کم بڑا اکھا ہوں دا جے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دوسرے سانی سردار سانی سردار سنیا دا شاعر عشق اندہ ترجمان سانی سردار دیرو تر بھی گیندہ کوئی کھول رہ کے جدو گر آنکھیں ابو جاو دے ابو لاب کوئی کھول رہ کے جدو گر آنکھیں جے اچھا ماشاءاللہ دا شاعر رگ جاں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں سردار سانی سردار جدو اپنی کھنا رہے جنہیں بیکھیں ابھی نہیں مدینہ سطح خیرانے ہاتھ چاہ کے بہلے سبحان اللہ حدیث پر آکے چوندر شہر ورکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھنی او مدینہ دے باہر صحابہ نولا کے نا تو حضور مشرق والمو کر کے کھڑے ہو جانا اپنی کمیز مبارکہ دے بٹن کھلنے اے انجی کر کے نا حضور میں سینے تو کپڑا ہٹا دینا اللہ فرما دا کیا ہو تیرا سینہ تیرے لئے نہیں کھولیا تو کملی والے کپڑا ہٹا کے فرما لے میرے دیبانیاں جڑا رابہ سینہ میرے لئے کھولیا میں تیرے لئے کھولیا روح حضور علیہ السلام نے آ کے نا تو سینہ کھول کے کھلو جانا صحابہ نے ایک دن دو دن ٹن دن میں کیا نا رہا گیا حضور تمہیں فروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے ارض کی تھی ماہیا ادھر کیا سینہ ادھر کیے میرے کریم نے ارشاد فرما صحابہ اینی لآد نفس الرحمنی من قبلیل یمن حضور علیہ السلام نے فرما صحابہ ادھر مشرق مشرق چی یمن دا شہرے تی یمن دا شہر چک میرا دیوان نہ واسد آئے حضور نے فرما میں اتھیا کہ کھلوان میں نے رابطی خوشبہ ہون دیئے پہ جو سیال کو اڑ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کرا تو میرے کریم نے فرما صحابہ اتھیا کہ کھلوان آشی کو انہوں تھنڈ یہاں واما یعودیان ہیں صحابہ فرما درے دل چھ خیال آیا کملی والیا تیرے پچھے بچے اساں قربان کرا چھڑے مکہ چھڑ کے مدینہ اشنی آگئے تانا مانا بھانا اساں واریاں تو دو کھڑا جڑا کرے آیا بھی نہیں مدینہ بیہ کے پیار بیا کری جانا ہے حضور تم نے فروق مدی اللہ تعالیٰ انہوں نے اردکی تکملی والیاں او کونے کو نشانی تک سو مدینہ بیہ کے پیار بیا کری جانا ہے مدینہ بیرانی تک سو مدینہ بیرانی تک سو مدینہ بیرانی تک سو موسیقی 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 تیرا عشق سچا تے مدینہ خبر ہے آج لوگ کہن دے نبینو دیوار دے پیچھے تا نہیں پتا خوناو تیڑی کیڑی دیوار ہے تو دیوار دھا دے وے نا تینو کملی والا اے سامنے نظری آجائے تو دیوار جب تھا سیاں بیٹھائیں تو دیوار دے پہاڑ دے پچھے بھی ہمیں دس ادارے آئے اندرے دیوار دے پچھے دے نہیں پتا او یمن چو بیٹھا میرا نبی مدینے بیٹھائیں تو کملی والا ایک نشانی پر گن کے داس دینے یہ میرا بیلی پیر پاہی کہندہ گل سنا دیو سنا دیا جدا کھائیے لوگ کہندہ نے نبی نہیں بیخدا چلے تو نبی دی گل کرنے نبی کے اپنے غلامانوں انج دی آکھا دیندہ او بیٹھے زمین تے ہوندنے تے جھاتی ہیں جنت تے چھو مار دینے میرا مرشد کھانا بد سوگینیاں بہتر گدیگاں دا تیر کھانا ہر آستانے تے جاکہ دا مرید بند ہے چچورا شریف بندہ جاکہ پیر بند ہے نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہے ڈافز بھئی ادر مدنی حضور بابا جی فقیر محمد چرائی رحمت اللہ ایک خلیفہ بھی ایسا نہیں جڑا ولی نہیں سبحان اللہ او بابا حضرت جی جن نے ولایدیاں سیلہ لگا دیتیاں او جن دیاں گوڑیاں پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن گئے جن دیاں گوڑیاں غوصل کران والے جماعت علی شاہ اللہ ثانی بن گئے تی جی دی پیران دی جتی مبارک تی جوڑے پاک تینا لینے مبارک انو گلے چپان علی حضرت پیر چنن شاہ آلو مہار بھی بند گئے خوص بابی دی عظمتہ انو کاؤنو بیان کرے حضرت پیر جماعت علی شاہ سے محدث علی پوری رحمت اللہ حضرت جی ایک دن نا اپنی ماں انو کہن لگے اما جی اجازت ہوئے تی ماں چورا شریف پیرانو میلا ہوا ماں روٹی پی پکان دی سی تے کہن لگی ہیں شاہ جی روٹی کھا کے جائے ہو ارض کی تھی ماں جی سفر بڑا دوراڑا تھی کہنے راستی کھا لما ماں تو اجازت نہیں تھی پڑے پڑے چورا شریف چلے گئے کتھے علی پور سیدہ سے آلکھوٹنا روال پس روڑا علاقہ تھی کتھے زیلہ اٹک دا چورا شریف جی نے دوستہ چورا شریف دی دی دیارت کی تھی انو پتہ چورا شریف دی بار ایک پانی دا نالے اس علاقی دی زبان چونو کسی آخ دینے اوی کسی ہے جی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب بابا جی سرکار حضور دیا گھوڑیا نو گسل کران دے سانو تے کہنو گھوڑی نو آکے لے آئی نا تے بابا جی وے کے فرما لگے جماعت علی گھوڑی تا بڑی سونی نوائی آ تے آپ دے لبا چھوڑے کل گیا حضور منو گھوڑے نوان دا والا بڑھائے تے بابا جی نے سینے لاکے تے والائے دیا ساری مردنا تے کرا کے فرما دنے تینو گھوڑے نوان دا والے تے مانو ولی بناؤن دا والے مانو ولی بناؤن دا والے ملے تکویر شرے رسال ملے حیدری آستان آلیا چورا شریف آستان آلیا مدینہ شریف آستان آلیا مدینہ شریف حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ لے ملاقات لے گئے تھے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے کہ حضور بابا جی سرکار فقر محمدی دا بادشاہ حضرت پیر سید بابا جی فقیر محمد چوراہی گلانی رحمت اللہ علیہ وی تشریف لائے آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مرشد زیارت کیتی نا تے دست بہت سی قدم ہو سی فرمائی حضور بابا جی سرکار فرمائے جماعت علی پکھ لگیا حضرت کی طرف فعل پکھ تو بڑی لگی ہے بابا جی نے دنگل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمائے لا جماعت علی روٹی کھا لائے پیر جماعت علی جا فرمائے لے میں روٹی کا ہی جاوان کشیدہ پانی پیوی جاوان بابا جی فرمائے جماعت علی کی پیا سوچنے ارد کی بھی لگ پالا سوچنے جرم روٹیاں کی چھویا گیا فرمائے چپ کر کے کھائی جاو ایک درو نہیں آیا دیریاں مادیاں پک دیاں چھا دیایاں سے میں اوئی جا کے لائے دیریاں مادیاں مارے صالت یا سلام مارے حدری مارے حدری مارے حدری دیریاں مادیاں پک دیاں چھا دائیں اوئی جا کے لوگ کہن دنے نبی نیوے خدا اللہ 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 بیادہ برامت اللہ نے برمائے دنے جو رب دل دیاں جو رب دل دیاں اے ایک یاد ہے مارے حدری پھر لائے چانن نیرو بلیانی حرش نظری آوے او کیا میرے کیا دیرے او کیسی تے بزار جائیے ماں تو نہیں پوچھ دے انہیں ملن نبی نو جانا ہے تے پوچھ دا پیا ماں کلو ہیں پوچھا تے بولو سبحان اللہ جنہیں کلمہ پڑھن تو بیس سال تک حضور علیہ السلام دے دور مقدس چھو گزارے پر کملی والد زیارت نہیں کی تھی کیوں کہ ماں اجازت نہیں دے رہی انجھ روز اٹھ چار کے انہیں تے قدم پھڑھ کے کہنا اما اجازت ہوئے نبی بے خاما آردی مادہ نام سی حضرت بیدار رضی اللہ تعالیٰ علیہ نبی نامان کہنا کہ پترہ بے نا جامی بے کلی اولادیں تے دور گئے ماں مر گئی تے سنبھالن والا ہی کوئی نہیں نا جامی او بیس نے چپ کر جانا ایک دن اوڑ جار گیا یونٹی امان دیکھتا دن پڑھ کے روح پہ ارج کی دی امان یا جوہ دی لے لگ اکلے جا پھٹ جائے گا امان یا جیس کے دب ہاں بڑھ بڑھاتے میں سو آیا بو بکر ہر ویلے میرے یار دی 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 کر دینے اور مرہ ہر ویلے یار دیا گلان سن دینے اس مان دی علی ہر ویلے میرے یار دے کھول بہن دینے ارج کی دی امان آج جادہ دے دے نبی بے خانا آکے تینوں ہی دسا گا ہے سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کی دا کو سونا بنایا ماما کلو پتر روندے نہیں بکھے جاندے پتر تے نام فرمان میں ہوں تے ماما نو سونا لگ دینے تے جی ہووی ہے ڈا فرما بردار اور ماما نو کی ڈا کو چگا لگ دا ہووے گا ماما دے دل نرم گلابوں آزم ششتی فرمار ہم نے اکھیا سی نا کہ ماما دے دل نرم گلابوں کدے نسین جدائی پتران دے لکھا ہے وہ چھپا منتے کدے نکرنو برائی ماما نے پتر نو روندہ بکھا نا پائی صحف اللہ باجوہ صاحب ہیں جو پھرکے ماما قدمہ چوتے سینے لاکے کہن دیوے رو نا تے جان نبی بے خیا نا رو جان نبی بے خیا ویسن ہر کی چاہیے دا سی اٹھ کے دورن لگے تے ماما کہن دیوے درہ پترہ ٹھہر جاؤ ماما کہن دیوے پترہ سنے چار پیر مدینے جاندے لگ دینی تے چار ہوندے لگ دینی ماما کہن دیوے اٹھا پیران دا گیلہ دینی دور دا جاویں تے دور دا یاویں نبی مل بے تے بے خاویں نا ملے تے اڑی کی نا مڑا جائی بے تیان رکھے پیچھے ماما پی اڑی کا گھر دیا اور اس نے تھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماما دے سرانے رکھیا شایدی کھانا پکا تے ماما دے سرانے رکھیا ماما دے قدم دے بارے تے روکے تے ماما دے قدمہ تے ڈگ دینے تے روکے اندرے اماما دعا کری سونا گھاری ملے چاہے ادھرو ویس ٹوڑن لگے تے در مدینہ اماما عشاء فرما دی حضور حجرے چھو بار نکل گے تے در مادے کو لے جا کے حضور فرما دنے آشاء میں بار چلے آنے تے میرا ایک پرونہ ہونا ہی تے آبے تے جان نہ دینی اور منہ اپنے ویکھر نہ ہوں تے میں منہ ویکھر نہیں اب آشاء فرما دی یہ نہ کہہ تو حضور بار چلے گئے ویسے کرنی ماتے قدم جوگے مدینے والے دوڑ پہ ابو بکر نقجبن دی ویسے کرنی دوڑ دی آرے نلے گنجنے کملی والے آر تیرا ویس بھی آئند آئی کملی والے آر تیرا ویس بھی آئند آئی روکے گنجنے یالا عجماری ہینا انہیں سوا دے دے تیرا یار دے خال آئی دوڑ دے مدینے والے آ رہے اب دا بادوالے اور پر چچھا لے پہے گے اور دی کھل دا لیباز پھٹ گیا آئے جدو مدینے دیا دیواراں مدر آئی 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 ویس دیا چیتھو نکل گئی آئی آئی آکے مدینے دیا دیواراں نک جتھے مار دینے مدینے دی نیٹی سینے میں لاندینے نکے نکے بچے نی سینے لاکے تے رو کے کمینے بچیو تہاں دی از مچ باری جامان او نہ ہوا مچ سان لیں گے جتھے میرا ماری پیان سان لیں گا آکے مدینے دی مٹی چو مدین جوانوں کے سی آشک نو پچھے مدینے دی شان امام احمد بن حنبل پہلی بار مدینے آئے تے ہر قدم تے مدینے دی مٹی چو مدینے قدم بعد چھوٹھان دینے تے مٹی پہلے چو مدینے گردہ پچھے حضور ہر قدم تے مدینے دی مٹی کیوں چو مدینے ہو تے رو کے فرما دینے گزرن والا ہورے قدودہ گزر گیا اجوی مدینے دی مٹی چو منا گے چو یار دی خوش بہت یاون دی ہے یار دی خوش بہت یاون دی ہے تے میرا ایمان گندہ جم کے گندنے تن جم جم اکھا نال لان نیمیتیے مدینے دوئے تن جم جم اکھا نال لان نیمیتیے مدینے دوئے تے لکھوار سبکیڑے نجا نیمیتیے مدینے دوئے نیمیتیے مدینے دوئے کھڑ گا یاون امائشہ پچھلیا کون آشی کروکے کہن لگا امائجی کو جو ہواں تے دسان کون ساری ہستی تو یار پیچھے مٹایا ہے juntر ساری ہستی ہے آشی کروکے پچھلیا جے موسیقی 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 آگے دکھنال بولیا ہی نہیں آگیا ماں کہنے لگیے لبی بے ایسا ہے کدھن پڑھ کے رو گیا کہ اماں لگے رو دیئے ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگیے ہویا کیا اور لوگی تھی اماں سرکار بھر نہیں ملے اماں کہنے لیے تھوڑی بے روڑی کے لیندو ہاں اور لوگی تھی اماں اوہ دکھیا نہیں کدھر ماں دبیہ دبنا یا جاوان اماں کہنے لگیے ہویا کیا اماں کہنے لگیے روڑنا کہ تنا دائیدہ فرما برداریں چند کر ماں دعا دیں بیئے اماں کہنے لگیے ہوئے ایسا پتراؤ چند کر کے ماں دی خدمتی کری جائے میں پیلو ماں دیا دعا نے سارا جگ نبی بھی اگلہ کرے گا نبی تیری اگلہ کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے کوئی آہ دوروں درجے لے جاندھا کوئی دو رہنڈا ہی ککھ سردار سانیاں جدو اپنا ہی ککھنا رہ جاندہ نوجوانوں کو جو سن جنہ ویخ کے کیتا کو جو سن جنہ حسن ویخیا بھی نہیں یار دا ذکر سنیاں تی عاشق انہا ورگا بھی کوئی نہیں اللہ دی بار گا چاہ خیر تو دعائے اللہ کریم حضور علیہ السلام سلام دے توسل و تصدق دنال ساری سارے دیاجزہ نہ حاضری کو گل فرمائے بے محمد ابو بکر نقشبندی انہاں دیگر معابنین اللہ انہاں نو مزید ترقی کامیابی ہیں عزت آتا فرمائے آئندہ سال اسٹ بڑھ چڑھ کے حجیر